موسیقی اسلام علیکم میں ہوں راسم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو بنتا ہے آج کا سوال بنتا ہے پاکستان میں کیسی پولٹیکلز جماعتیں جو ہے وہ مشہور ہوئیں آج کا سوال بنتا ہے کہ پاکستان میں کون سی جماعتیں کتنی دیر پاپولر رہیں اور اس کی پاپولریٹی آخر کیوں ختم ہوئی اور پاکستان کی قوم نے خاص طور پر کیسی جماعتوں کو اپنے اندر پنپنے دیا یا کن کو ریجیکٹ کر دیا آج انہی سب سوالوں کا جواب لیں گے 1947 کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد ہمارے پاس صرف ایک جماعت تھی جس کا نام تھا مسلم لیگ مسلم لیگ کے بعد مسلم لیگ کے کئی دھڑے بن گئے فنکشنل لیگ، کاف، نون، ایکس وائی زی بہت سارے جو آج آپ کو مل جاتے ہیں پر کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان کی پاپولر جماعت بننے کے لیے مسلم لیگ نے کیا کچھ کیا ہے کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے وجود میں آئی اور کیسے پیپلز پارٹی نے ملک کی سب سے بڑی جماعت بنی کس طرح نون لیگ نے اپنی جگہ لی کس طرح جماعت اسلامی فارم ہوئی کس طرح یہ ایک ریسٹ آف دی سٹوری ہے پر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اگر میں آج آپ کو یہ ساری تاریخیں بتانا شروع ہوں تو یہ پروگرام شاید گھنٹوں پہ تبیل ہو پر اس کو ہم مختصر کر کے بتاتے ہیں 1947 کے بعد پاکستان کی پولٹکس کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں رہی بتدرجید مارشل لاؤز نے اس ملک کو بہت سارا ناتلافی نقصان پہچایا کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی اور ہمیشہ جمہوریت ہی سب سے بہترین عمل ہے جو ملکوں کو ترقی دیتا ہے اور آج جن خرابیوں کا ہم شکار ہیں وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر جموکریسی سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور جماعت مسلم لیگ اور اس مسلم لیگ کے اب کئی دھڑے ہیں پر مسلم لیگ اپنے آپ کو نیشنل جماعت کہتی تھی کیوں نیشنل جماعت کہتی تھی کہ مسلم لیگ کے منشور میں اس وقت نہ تو زبان تھی نہ لہسانیت تھی نہ مذہب تھا صرف ملک میں ایک ہی مذہبی جماعت تھی جو سب سے زیادہ فہمستی سے جماعت اسلامی کہتے تھے وہ مذہب کے نام پر سیاست کرتے تھے اور ان کی سیاست بھی اس نام پر بہت زیادہ چلتی تھی خاص طرح پر پڑھے لکھے اور شہری علاقوں میں جماعت اسلامی اپنا ایک اثر اور اصوخ رکھتی تھی پر وقت کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی یہ سیاست خاص طرح پر مذہب کے نام پر ہونے والی سیاست کم سے کم ہوتی چلی گئے اور آج جماعت اسلامی بہت حد تک سکڑ چکی ہے آج جو جماعت جسے ہم مسلم لیگ کہتے ہیں جو مسلم لیگ نون یا نواز کے نام سے وہ بھی اپنے آپ کو نیشنل جماعت کہتی ہے پر یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بھی سکڑ کے صرف پنجاب کی حد تک رہ گئی ہے ایک وقت پیپس پارٹی کے بھی یہی حال تھا کہ وہ چاروں صبح میں یکمشت بہت بڑی جماعت ہوتی تھی پر سندھ میں آج وہ بہت محدود حد تک اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے کیونکہ پنجاب اور بلوچستان اور کے پی کے میں اس کی اتنی سے نہیں ہے حالیہ دنوں میں جو سب سے بڑی جماعت ملک کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں صرف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت نہیں شاید گلگل بلتستان میں ان کی اپنی حکومت ہے اور خاص ہوتے کشمین میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے آگے آنے والے الیکشنز میں کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا پر اس وقت چاروں صبح میں ان کا ایک اچھا سکیل پر نمبر آتا ہے پر یہ جماعتیں اپنے حدود میں رہ کے سکڑ گئیں یہ کیوں سکڑ گئیں کیوں کیونکہ ان کے نظریات علاقہ ہی ہو گئیں ان کی سوچ پاکستان سے ہٹ کے ہلکے کی پولٹکس پر آ گئیں انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے منوانے کی کوشش نہیں کی نیشنل جماعت کے طور پر جو وہ اپنا حیثیت اور مقام لے سکتے تھے خاص بات شروع کرتے ہیں مسلمی نون سے مسلمی نون نے پنجاب میں بہت زیادہ کام کرایا ہے اس کی وجہ سے پنجاب میں ان کا ووٹر بینک بہت زیادہ مضبوط ہے اور وہ اس بنیاد پر انہیں ووٹ بھی دیتا ہے اور ان کی میجر میجورٹی سیڈز بھی پنجاب سے آتی ہیں ہم دوسری بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی جو یہ دو قدیم جماعتیں پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا گین پولٹکس سارا وڈیرو فیوڈرلز اور زمیداروں کے بیچ میں رکھا ہوئے وہ عوام کی بات ضرور کرتے ہیں پر سندھ کے اندر ہم سب کو یہ بات بہتر طریقے سے پتا ہے کہ فیوڈرل سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے اور اس فیوڈرل سسٹم کے اندر ہی ڈیموکریسی پل رہی ہے پر آج اگر وہ اپنے آپ کو دیکھیں تو ان کی لیگیسی میں لسانیت زیادہ ہے بترجے کہ وہ نیشنل جماعت بنے اب آنے والے الیکشنز میں کس طرح ریوالو ہوگی وہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا خاص طور پر پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس وقت ان کی یہ پریزنس موجود ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں اپنے لئے سیٹس نکال لیتے ہیں اور اب تک ان کے لیڈر کو لوگ نیشنل لیڈر مانتے ہیں پر یہ کتنے دن رہتا ہے اور کیا رہتا ہے یہ تو آنے والا الیکشنزی بتائیں گے کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اسے جیتنا یعنی ملک میں حکومت بنانا جہاں تک خان صاحب کو محسوس کیا ہے کہ خان صاحب کی اتنی پاپولاریٹی کے باوجود بھی خان صاحب کا جو میجر فوکس ہے وہ کہیں نہ کہیں پنجاب کے اوپر ہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو پنجاب کی حد تک محدود کرنا چاہتے ہیں وہ پنجاب سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں باقی کی وہ ساری سیڈے گریبی میں رکھنا چاہتے ہیں پر جو ان کی مین کزین ہے وہ وہ پنجاب کی بیٹل فیلڈ کو ہی سمجھتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے پلیس کومنٹ باکس پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا پر یہ میری سوچ ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں مجھے بتائیے گا اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ریجنل جماعتوں کی کہ ریجنل جماعتیں جو ہیں شروع کرتے ہیں کے پی کے میں جو این پی ہے وہ کہنے کا اپنے آپ کو نیشنل جماعت کہتی ہے پر این پی میں زیادہ تر پختون لینگویج کے لوگ ہیں اور ان کی پپولیریٹی بھی کے پی کے میں زیادہ ہے اس وجہ سے ان کو شاید نیشنل طور پر اتنی پذیرائی نہیں ملی شاید وہ بھی اس پختون نارے کے ساتھ کہیں نہ کہیں پاکستان کی پولیٹکس میں سپیسیفک گروہ رہ گیا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بلوچ وہ بلوچ جو نظریات یا زبان کی بنیاد پر جنہوں نے پارٹیاں فارم کی اور وہ بھی شاید پاکستان میں اتنی پذیرائی نہیں کی صرف پاکستان میں ایک زبان کی بنیاد پر جس پارٹی کو پذیرائی ملی اس کا نام ایمکیو میں جو مہاجر قومی مومنٹ کے نام سے بنی اور سندھ میں اس نے خاص طرح شہری علاقوں میں اپنا دب دبا بنایا پر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قائدین کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ نعرہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا انہیں اکائی کی طرف جانا پڑے گا اور انہیں پاکستان کی پارٹی بنے چاہے ان کا یہ نعرہ ضرور تھا کہ ہم متحدہ قومی مومنٹ بن جاتے ہیں پر 18 مارچ 1984 کو بننے والی ایمکیو جو مہاجر قومی مومنٹ تھی اس نے اپنا آپ کو وقت کے ساتھ پاپلر تو کیا پر اس کے قائدین کو 1992 آنے تک یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو متحدہ بنا دینا ہے تمام جماعتوں کی پریزنس لینی ہے پپا لگاوا تھا کہ وہ ایک زبان کی جماعت ہے شاید کہ نہیں کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایمکیو جس فیس سے گزر رہی ہے وہ ان کی پاپولیریٹی کی کمی ہے یا تو وہ اپنے بیس پہ نہیں رہ سکے اس میں بھی دو دھڑے بنے ایک مہاجر قومی مومنٹ رہ گیا اور ایک متحدہ قومی مومنٹ بن گیا متحدہ قومی مومنٹ پہ آنے والا زوال بھی آپ لوگوں سے دھڑا چھپا نہیں ہے آج الطاو حسین اپنی بقا کی جنگ عدالتوں میں لندن کے عدالتوں میں اور پاکستان کے عدالتوں میں لڑنے وہ اسی بنیاد پہ کہ وہ ریجنل جماعت رہ گئے پر کیا ریجنل جماعت کو پنپنے کا حق نہیں ہے جبکہ وہ یہ موقع دھونڈ رہی ہے جس طرح این پی کے پاس یہ موقع ہے اس طرح ایمکیو کے پاس یہ موقع نہیں تھا افاق احمد صاحب نے اپنی ایک جلسے میں ابھی تقریر کرتے ہوئے کچھ ہی نہیں باتوں کا خیال کیا کہ ہمیں کیوں نہیں وہ حق دیا جاتا کہ ہم اردو سپیکنگ کیا حجرت کر کے آنے والے یا جو انہوں نے پاکستان بنایا ہے جو بانگین پاکستان کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح تاثب کا عمل کیوں کیوں الطاف حسین یا پھر اور ایسے قائدین جو مہاجر نام پہ سیاست کرتے ہیں ان کو نہیں پنپنے دیا جاتا پر میں آپ کو ایک حیرک کنا فیکس بتاتا ہوں یہاں پہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں پنپ سکی جو زبان کی بنیاد پہ ہو یہ ایک بڑا بٹل پٹ روت ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر مہاجر قومی مومنٹ یعنی افاق ایمہ جسے لیڈ کرتے ہیں مہاجروں کے نام پہ ان کی کوئی بھی خاص پذیرائی نہیں ہے یہ الیکشن کے ریزرڈز بھی بتاتے ہیں پھر پشتون ملی خواہ عوامی پارٹی جو کہ بلوچستان میں رن ہوتی ہے ان کی بنیاد پہ کوئی اتنی اچھی پذیرائی نہیں ہے کیونکہ وہ لسانیت کی زبان یعنی زبان کی بیس پہ پارٹی ہے اسی طرح کچھ دنوں پہلے پی ٹی ایم بنی وہ بھی ہمیشہ ڈسکریج کی گئی مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ہونے والی سیاست اور مقتدر حلقے کبھی نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی ایسی جماعت پلتے جو کہ زبان کی بنیاد پہ ہو وہ بھی سیاست کا موقع صرف انہی جماعتوں کو دینا چاہتے ہیں جو رنگ و نسل اور گو سے باہر نکل کے سیاست کر رہے ہوں پر ایک بات بہت کڑوی ہے خاص طور پر کراچی کی سیاست میں کہ یہاں جو ووڈ بینگ ایم کیوم کے پاس آج بھی ہے وہ مہاجر یا اردو سپیکنگ کے نام پہ ہی ہے پر آنے والے دنوں میں یہ کس طریقے سے گین رہ سکے گا کیا الطاہ حسین پہ سے پابندی ہٹ سکے گی کیا یہ اس طریقے سے دوبارہ اپنا آج پاسکیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کومنٹز تو ضرور بتائیے گا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویوز دیں اپنے اپنے ویلویبل کومنٹز چھوڑیں ٹیوٹر اور فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے مجھے راسم خان کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار